اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا فَرْجِعُوا ناظرین یہ بھی سورة النور کی آیت ہے چونکہ ہم لوگ سورة النور ہی پڑھ رہے ہیں مکمل کل کے درس میں ہم نے گھر میں داخل ہونے کے کچھ آداب دیکھے تھے اب آج بھی گھر میں داخل ہونے کے تعلق ہی سے باتیں چل رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے گھر میں آپ جس کے داخل ہو رہے ہیں اگر وہاں کوئی بھی نہ مل سکے پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو آداب بتایا سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو گھر میں داخل نہ ہو جائے بینہ اجازت کے ورنہ ایسا کام کرنے والا کئی شبہات اور کئی شکوک پیدا کرنے والا ہو جاتا ہے لہذا آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں داخل ہونے کا ارادہ کریں گھر میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو آپ بار ہی سے لوٹ جائیں اندر داخل نہ ہو ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی سے آپ کی ملاقات ہو گئی کسی نے آپ کو ایک کمرے میں بٹھا دیا مہمان خانے میں کہا آپ بیٹھے رہو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں ایسی صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے اکیلے اس روم میں لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں داخل ہونا تو یہ بہت سارے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن قِیلَ لَكُمْ اِرْجِعُ فَرْجِعُ اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ گھر والا اگر گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فوراں واپس لوٹ جائے زبردستی اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں اور زبردستی دیگر چیزیں نہ کریں لہذا اگر وہ منع کر رہا ہے تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں سے فوراں لوٹ جائے تو ناظرین یہ دو آداب تھے جو اس آیت میں بیان کیے گئے انشاءاللہ آگے اور صورت النور میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ آگے بترتیب دیکھیں گے چلیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے فحش گوئی کرنے والا یہ جہنم میں جائے گا بری بھلی بات کہنا گالی دینا گندی باتیں کرنا یا ڈبل میننگ والی باتیں کرنا یہ گناہ ہے اور ایسا کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیثیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے آپ نے خدبے میں فرمایا جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے بس دوسروں کے پیچھے آنگ بند کر کے چل رہے ہیں تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے انہیں نہ اپنے اہل و عیال کا خیال نہ مال کا خیال کسی کی پرواہ نہیں بس حلال و حرام کچھ نہیں دیکھنا ہے چلتے جانا ہے تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خائن ایسا خیانت کرنے والا جو کسی معمولی سی ضرورت محسوس ہو رہی ہے خیانت کر دیتا ہے تو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا اور تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل و مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا اور پانچویں جو قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ فرمایا جو فحج گو اور گالیاں بکنے والا ہو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا آج ہمارے آپ بہت سارے لوگ بات کم کرتے ہیں گالیاں زیادہ دیتے ہیں کوئی بھی معاملے میں آپ دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بات کم کرتے ہیں گالیاں زیادہ دیتے ہیں عام طور پر آپ کہیں چائے وغیرہ پینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر دس پندرہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں جو لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے صرف گالیاں سنائی دیتی ہے بہت کم ان کی کلام یا ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سنائی دیتی ہے ورنہ صرف اور صرف گالیاں ہی سنائی دیتی ہے یاد رکھئے ایک مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا یہ تو منافق کی علامت ہے یا فحج گوئی منافق کی علامت ہے فحج گوئی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے علامت بتائی اس میں سے ایک علامت آپ نے بتائی وَإِذَا خَوْسَ مَا فَجَرَا اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے گندی گندی باتیں کرتا ہے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے تو ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جو گالیاں دیتا ہو جو فحش کلامی کرتا ہو اور اسی طرح سے گندی گندی باتیں کرتا ہو یا ڈبل میننگ کی باتیں بھی ہمارے ہاں ہوتی ہیں چار لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں اور دو آپس میں ڈبل میننگ کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہستے ہیں یہ بھی بہت گندی چیز ہے یہ ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں یہ بہت بری چیزیں مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی بری عادتوں بری خطلسوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں کرنے والا نیک باتیں کرنے والا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر